مکران میں اس وقت جو بجلی کے شدت کے ساتھ جو لوٹ شیڑیں گے تو وہاں کے کارباری حضرات، وہاں کے سٹوڈنٹس، وہاں کے زمیندار کے فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں وہاں ایکچولی ایران سے سو میگا وارٹ بجلی گورنمنٹ آف پاکستان میں نے لی ایک معاہدہ کے احتیت ابھی ایران کی جانب سے ساٹھ میگا وارٹ بجلی انہوں نے کمی وہ پیدا کی ہے اس چالیس میگا وارٹ بجلی سے پورے مکران کے عوام کو یہ پورا کر بھی نہیں رہی ہے اس سے پنجگور، تربت، گوادر کے تمام دفتریں لوگ کے زمیندار، سٹوڈنٹس، اسکول کے اعتجاج بھی کر رہے ہیں ہم جس سماج میں اور جس ملک میں رہے ہیں اور اس وقت گوادر کی اور مکران ڈیویجن کی جو اہمیت ہے دنیا میں اس کی سیپیک کے حوالے سے جو چھرچہ ہو رہی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جناب سپیکر صاحب کہ یہ سیپیک والے اور چھرچے والے بڑی باتیں کرنے والے ایک بلب کی روشنی مکران کے عوام کو نہیں دے سکتے ہیں انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر یہ سلسلہ چلتا رہا یہ عمل چلتا رہا تو میں کہتا ہوں کہ رونکیں صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہونی چاہیے آئین میں ہمیں یہ حق دیئے اس پاکستان کے آئین میں ہمیں حق دیئے کہ برابری کی بنیاد پہ سب لوگوں کو ایک ہی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے ہم کسی دوسرے غیر علاقے کے لوگ نہیں ہیں مکران کے لوگ جب ہی سنتے ہیں بڑی باتیں ٹی وی پہ بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں جناب عمران خان بڑی باتیں کر رہے ہیں برابری کی بنیاد پہ باتیں کر رہے ہیں آج اس فلور کے حوالے سے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اس اسٹیڈنٹ کو اب کیا جواب دیں گے کہ وہ پڑائی چاہتا ہے کہ میں پڑھوں لیکن اس کے سامنے اس اکیسویں صدی کے دور میں ایک لالٹین پڑھا ہوا ہے میرے سوال کا جواب ہے اس کے پاس اس لئے میں ریکوست کرتا ہوں جناب سپیکر صاحب آپ سے آپ لیٹر لکھیں وفا کی گورنمنٹ کو عمران خان صاحب کو واپڑا کے ہیڈ کو کہ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے یہ ختم کریں اور مکران کو اس ملک کے جو نیشنل گریڈ سٹیشن ہے جو نیشنل اس کی صورتحال ہے جہاں پورے ملک میں انہی سے منسلح کریں اس کو یہ کہاں کا انصاف ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ میں آج اس لئے یہاں کڑا ہوں کہ پرسو پنجگور میں بہت بڑا سیول سوسائٹی اسٹورنٹس کے بازار بھی بند ہوا تھے اس سلسلے میں اور پچیس تاروک پورا مکران میں اس سلسلے میں ارتال ہو رہی ہے اس کے ساتھ جناب سپیکر صاحب میرا اپنا پرسنل معاملہ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں میں اپنے علاقے پہ گیا تھا دورے پہ آئی جی پلیس کو میں نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمارے علاقہ حساس علاقہ ہے انسر جنسی ہے وہاں سیکورٹی کی ضرورت ہے ہمیں سیکورٹی دے دیں اور سیکورٹی کی انتظام کریں آپ یہاں سے لیٹر گئی ہے لیکن جب میں وہاں گیا ڈی آئی جی آپ کے جو مکران کا ہے وادر میں وہ رہتا ہے اس کی آفی سے وہاں سے ڈی پیو کو کہا کہ اسد جہاں کہیں جا رہے ہیں اس کے تمام سیکورٹی کو کلوز کریں یہ میسج کیا دینا چاہتا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو ڈی آئی جی فلیس ہی ذمہ دار ہے تو اس طریقے سے یہ لوگ سارے یہاں بیٹے ہوئے عزتدار ہیں ان کی ذمہ داری لوگوں نے اوٹ دیئے ان کو دنیا جہاں کا قانون ہے کسی کو سو بندے جس کی حماعت کرتے ہیں اس کو رسپٹ دی جاتی ہے جہاں سے بیسے چالیس ہزار اوٹ میں نے اٹھا لیے آپ اس ملک کے جو ٹیکسوں سے یہ سارے اہدارے بنے ہیں جو سیکورٹی بنے ہیں یہ صرف آئی جی کے لیے ہیں دس بلٹ پروپ گارڈی اس کے پاس ہوں ہزاروں اس کے مرات اس کے پاس ہوں اور باقی جو ہمپیہ ہر جگہ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ ہی نہیں ہے یہ کس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈی آئی جی کو بلائے ہیں اور کیوں انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے یہ وہی ڈی آئی جی ہے کہ نصیر آباد کے سارے ساتھی جام صاحب کے پاس گئے کہ یہ ناکارہ بندہ ہے اس کو یہاں سے نکال دو یہ ناکارہ لوگوں کی جگہ مکران ہے جو لوگ ناکام ہوتے ہیں مکران میں بیچتے ہیں مکران کی سمندر مکران کی سیپیک مکران کی سائل سمندر کے علاوہ وہاں کے منرل بہت عظیم اور اچھے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے بیروکریسی ٹریٹ کر رہا ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹریجری بینٹ میں بیٹھ کر تو یہاں میں خاموش رہوں خاموش ہم نہیں رہیں گے جو ہماری ضرورت یہی ہے کہ جو غلطی کرے گا اس کی نشاندی کریں شکریہ شکریہ شکریہ